اسلام علیکم ایٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کو چیک کرنے کے طریقہ کار بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن بجوایا ہوا ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا یا نہیں تو آپ کس طریقے سے چیک کریں گے یعنی آپ لوگ ایڈمیشن کنفرمیشن کس طریقے سے چیک کریں گے یا اگر آپ لوگوں کا ڈیٹا نہیں شو اور آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشن کے اوپر کوئی اوبجیکشن ہے تو آپ لوگ وہ اوبجیکشن کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس اوبجیکشن کو ریموو کریں گے آپ لوگوں کو دونوں سٹیپ لائیو کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور وہ لوگ جو چینل کے اوپر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو اوپر لازمی کلک کرے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ کلک کر کے ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ٹیپ مل جائے گا ایڈمیشن اور اس ایڈمیشن ٹیپ کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن کنفرمیشن کا ایک آپشن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج آ جائے گا اور یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں ایڈمیشن چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پروگرام ہے اور اس کے سامنے آپ یہ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد سبمیٹ کا بٹن پریس کریں گے جو ہی آپ سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ اگر اس ڈراب ڈاؤن ایرو کے اوپر کلک کریں تو آپ کو تین آپشن ملیں گے سب سے پہلے رول نمبر اس کے بعد ریجسٹریشن نمبر اور تھرڈ نمبر پہ چلان نمبر یعنی آپ ان تین آپشن کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن کنفرم ہوا یا نہیں اب وہ لوگ جنہوں نے فرس ٹائم ایڈمیشن لیا ہے تو ان کے پاس رول نمبر بھی نہیں ہوگا اور ریجسٹریشن نمبر بھی نہیں ہوگا وہ لوگ جو کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس ریجسٹریشن نمبر اور رول نمبر ہوتا ہے وہ لوگ جو فریش سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس چلان نمبر ہوتا ہے تو میں یہاں پہ چلان نمبر کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے چلان نمبر لکھنا ہے تو آپ لوگوں نے جو بینک کے اندر فیز ڈیپوزٹ کروائیے وہاں پہ آپ کو ایک چلان فارم انہوں نے دیا ہوگا سٹوڈنٹ کاپی والا اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر ایک چلان نمبر یہ آپ لوگوں نے ٹائپ کر کے اپنا ایڈمیشن چیک کرنا ہوگا تو یہ نمبر میں نے کاپی کیا ہوا ہے میں یہاں پر یہ نمبر انٹر کر دیتا ہوں نمبر یہاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سبمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہی میں نے سبمیٹ کے اوپر کلک کیا ہے تو میرے پاس یہاں پہ کوئی ڈیٹا شو نہیں ہوا اگر آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹا شو نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایڈمیشن کے اوپر کوئی اوبجیکشن ہے تو وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے چیک کریں گے کہ آپ کے ایڈمیشن کے اوپر کوئی اوبجیکشن ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک اور رول نمبر انٹر کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ اگر ڈیٹا شو ہوتا ہے تو وہ کس طرح شو ہوتا ہے میں یہاں پہ ایک ریجسٹریشن نمبر سے ڈیٹا سرچ کرتا ہوں سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈمیشن کنفرم ہے نام بھی لکھا ہوا ہے فادر نیم تیسیل ڈسٹرک اور چلان نمبر اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو میرے سامنے ساری تفصیل آ جائیں گی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی کون سا سٹوڈنٹ ہے اس نے کون سے پرگرام میں ایڈمیشن لیا ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے اوبجیکشن چیک کریں گے ایڈمیشن ٹیپ کے نیچے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جائے گا ایڈمیشن اوبجیکشن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ سمسٹر سیلیکٹ کریں گے تو یہ جو کرنٹ سمسٹر چل رہا ہے وہ میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ پرگرام چوز کریں گے کہ آپ لوگوں نے کس پرگرام میں ایڈمیشن لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ بائے یہاں پہ آپ لوگ فارم نمبر چوز کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے فارم نمبر ٹائپ کرنا ہوگا سیم یہی فارم نمبر میں ٹائپ کر رہا ہوں جو اس کے اوپر موجود ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا جو ہی آپ لوگ سرچ کے بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ریزالٹ آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹوڈنٹ ہے جس کا ایڈمیشن کنفرمیشن کے اندر ڈیٹا نہیں آ رہا تھا اس کا ڈیٹا اوبجیکشن کے اندر آ رہا ہے یعنی اس کے اوپر اعتراض لگایا گیا ہے یہ اس وقت تک ایڈمیشن نہیں ہوگا جب تک یہ بندہ اس اعتراض کو ختم نہیں کرے گا آپ لوگ یہاں پہ اوبجیکشن سٹیل ایگزیسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو نیو ٹیپ کے اندر آپ کے سامنے پورا ایک لیٹر آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا اعتراض ہے یونیورسٹی کی طرف سے پروائیڈ اٹیسٹڈ کاپی آف بی اے بی اے سی لیول یہاں پہ آپ کو سارا بتایا گیا ہے مارک شیٹ پارٹ ٹو ڈگری یعنی یہ جو سٹوڈنٹ ہے اس نے بی اے بی اے سی لیول جو بھی اس کی کوالیفیکشن ہے اس کے پارٹ ٹو کی اٹیسٹڈ ڈگری اٹیج کرنی ہے اور وہ آپ لوگوں نے بائی پوسٹ بجوانی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو ایڈریس بتایا گیا ہے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ سیکشن یہ نیچے مکمل ایڈریس ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ اپنی ڈگری بجوانی ہوگی اور اس ڈگری کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ جو لیٹر آپ کو دکھایا گیا اس کی فوٹو کافی ضرور اٹیج کرنی ہوگی جو یہ آپ لوگوں کا یہ لیٹر یونیورسٹی کے اندر پہنچے گا تو پھر آپ لوگوں کا یہ اوبجیکشن ریموف کر دیا جائے گا اور جب آپ لوگ پھر اپنا ڈیٹا ایڈمیشن کنفرمیشن میں چیک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا شو ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کا ایڈمیشن کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ